بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم موجود ہیں لئیہ منڈی میں لئیہ کیٹل بارگیٹ اور آپ کو بتا ہے یہ جو ہی دلہ سہا ہے اس کی آمد ہے اور آج بارہ طریق ہے یہ لئیہ منڈی میں موجود ہی دیکھیں آپ کے سامنے ابھی منڈی کی جو اصل جگہ وہ آگے ہیں لئیہ منڈی سے سامنے آپ کی حرش لگا ہوئے ہیں جاندروں کا جاری ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ منڈی کے اندر ہے جاندروں کی کیا ڈیمانڈ ہے بڑے جاندروں کی چھوٹے جاندروں کی آج باند کرتے پاس کرتے ہیں ایسے لئے اب یہ مین جو منڈی کا ایریا ہے کٹل بارگیٹ کا وہاں پہ ہم آج ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کے سامنے منڈی کے اندر جانا وہ کمپوننٹ سیکشن بنے ہوئے ہیں کیسے سیکشن کے اندر لارج انیمل ہیں تو کہیں پہ سمال انیمل چھوٹے بھیڑیں بکریاں وغیرہ ان کے ملپ سیکشن بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ایسے لئے ہیں جس کی آکے نیکسٹ ایریا ہے وہ لارج انیمل گئے لارج انیمل کاؤ بفلو بچڑے بغیرہ تو آئیں ذرا دیکھتے ہیں منڈی کا مزید ٹیٹیل وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی ریٹ ہیں کیا ٹیوانڈ ہیں منڈی کی صورت ہے ہاں 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 نے ہاں جو لئے سمجھ کیا نمارد اور عمر کس سال لئے سال اور آدھ ف سIVE پ ٹو س کس ہے ایسا روگ جی آپ بتائیں کیا آپ سکی دیمار کر رہے ہیں انہی دونوں کی ساٹھ ہزار پہ کیسی ہے میں ہزار گھر رکھ رہے ہیں یہ خلا رہے ہیں چلیں ٹھیک 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 اوکی ہو یہ پنٹی میں لوگوں نے کپڑے زرگ لگائے ہوئے ہیں یہ ایک موقع عید کا یہ چیزیں یہ رکھت ہے یہ بھی بھی جانتے ہیں یہ سپس کریں بہت سے کھکی سب کھک یہ کھکی سب کھک سب کھک یہ پہک سب کھکے تمہار ملتی ساتھ میں بہت سے کھکا اس کی ساتھ میں یہ جانور کی طرف شکہ تھیا گڑے شکہ کس کو کہتے ہیں اس کے دانت ملے وہاں پہ عمر بھی ہوتی ہے اس کی ہاں ڈیڑھ دو سال کے شکہ ہوتے ہیں کیا ڈیمارڈ کرنا ہے آپ اس کی سار اس کی اسی آزار دیمارڈ کرنا ہے اسی آزار اس کی دیمارڈ کرنا ہے سار سارا سال اسے پاکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سارا سال پاکتے ہیں تو اس کا حق بدتا ہے کتنا ڈیمارڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ سال پاکتے ہیں دودھ پر اس کو پھلاتے ہیں اس کو کھی بھی اس کو پھلا رہے ہیں سنیں بہت شکریہ کیا ڈیمارڈ کرنا ہے آپ اس کی پچپن آزار ماشاءاللہ سے یہ لیکن اکشیت نے کسی میں نے سندھو کیا ہوا ہے اس کی خدمت کی ہوئی ہے یہ آپ کا فورسو جانور ہے یہ دیڑ ہے آپ کی کیا دیمارڈ ہے اس کا پینتیز دار پاکتے ہیں کپنے ٹیسیشن کرنا ہے دو تین ازار اور اس کی عمر کتنی ہے دس مہینے کا ہے اور دس مہینے کا اور بھیڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں عمر نہیں دیکھی جاتی ہے اس میں وزن دیکھا جاتا ہے جو پکرے ہوتے ہیں پکروں کے اندر عمر کا تعین کیا جاتا ہے یہ جو ایریا ہے یہ لارڈینی مل کے لئے کے بڑے جانگوں کو یہاں پہ آپ کو لارڈینی مل کے لئے کے بچھڑے وغیرہ یہاں بھی لیں گے اللہ کے لئے کے لئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سن میں اس کی بات شاید دنے ہیں شاید دنے ہیں آپ ان کے دیکھتے ہیں کہ لارچ مال اینیبل جو ہے بھیڑ بکنوں کا عمریل دیکھ لیا کہ وہ رین جو تھی ان کی چالیس سے لے کے ساٹھ ہزار تر دیمار کر رہے تھے اس لارچ انیبل کا عمر دیکھتے ہیں کتنا ہے صحیح 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 آمدہ دیو ملین کیا ریٹ پتہ کرتے ہیں کیا رہی اس کی عمر ہے ڈیڑھ سال اس کی عمر ہے اور کتنی اس کی ڈیمارڈ آگا ہے تین لاکھ پیس کتنی آپ دریاز کردیں گے اس میں ہم کتنے تک کہیں گے بڑا مشکل انڈ ہے مشکل میں ڈال دیا خیر ماشاءاللہ یہ ڈیڑھ سال لگا اور اس کی ماشاءاللہ اچھی گروہت ہے یہ دیکھیں ہیلتی جانور ہے اب ہم پوچھتے ہیں فینسو کا کتنا ریٹ ہے یہاں پہ تو کل جی بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کتنی اس کی عمر ہے اس کی عمر تین سال ہے یہ اب قربانی کے لئے لکھا ہے تو کیا اس کا ڈیمارڈ کر رہے ہیں تین لاکھ ساٹھ ہزار بینٹ دیکھیں ماشاءاللہ ان سے تین لاکھ ساٹھ کر اور جانور بھی کھل دی ہے ہر انگل سے قربانی کے لئے اور کتنے گوشت میں سے نکل جائے گا آٹھ من کے قریب جانا اس میں صرف اور ریایت کتنے کریں گے آپ کنسیشن کنسیشن ریایت کتنے کریں گے ان لاکھ ساٹھ سے پچیز دار جانا دی تک انگل جی انگل جی بہت شکریہ کنسیشن اگر تو فروک جاری ہے یہاں پر جو کانور ہے یہ جو کانور ہے یہ جانور قریدنے کے لئے آپ کے سامنے کے نوٹ کنے جا کاؤنٹ ہو رہا ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے دو خوبصورت جانور پھرے ہوئے ہیں بیل ہیں بچڑے بگر تو کیا ان کی امر ہے یہ گندے ہیں کیا ان کا ریٹ ہے ڈیمانڈ بگر آپ نے کیا ہے یہ ہم نے دیا تین لاکھ تیس ہزار تین لاکھ تیس ہزار کے لئے تین لاکھ تیس ہزار کے لئے تین لاکھ تیس بچڑے مارشا پر سے اور یہ خوبصورت بچڑے مارشا پر سے اس کے ایک کنبانی جو ہوتے ہیں مانڈی کے اندر آپ کو یہ دیکھیں آپ کو جانور یہاں پہ ٹھہرا ہوا اس کام لیٹ کو تک اپنی اس کی اس کی ہزار ہے کیا اس کی عمر ہے ماشاءاللہ سے چھ سال ماشاءاللہ سے کافی ہیلتھی جانور ہیں کربانے کے حساب سے تو کتنا ہی بیس میں سے دوست دیکھیں آٹھ من کے قریب اور کتنی آپ دیمارٹ کر رہے ہیں تین لاکھ تیس ہزار ہزار کتنی آپ اس میں دنسیشن دنیں گے جو لینے والا ہوگا چلیں اور انشاءاللہ ضرور اس کو لیں گے جن لوگوں نے کربانی کرنی ہے اور ضرور اس چیز کو اپر چیز کرنی ہے خوبصورت جانور ہے آپ کے سامنے دیکھیں ہیلتھی جانور ہے یہ جی اب آپ کے سامنے یہ دو مزید خوبصورت جانور بچھے دھہرے ہوئے ہیں ان کا ریٹ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہیلتھی جانور ہے بچھے دیکھیں یہ حساب کتاب ہو رہا ہے بس میں مکمک ہو جو کربانی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ چھو گیا یہ اٹھائی ڈائی سال بچھے دیکھیں اور کتنا ان میں سے گوشت نکل آئے گا یہ چھو گیا چار من نکلے گا اس میں سے اس میں تین من نکل آئے گا کیا کیا ڈیمانڈ ہیں دونوں کی دونوں کا ایک ایک نسی دونوں کا ایک نسی مانگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اور کربانی کے لیے بہت فٹ جانور ہے اور ہیلتھی جانور ہے یہ بہت شکریہ آپ کا بچھے دیکھیں بہت زیادہ سورج جو ہے نا بہت ہی اپنے کو روج پر ہے کرنی پڑی روج پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مٹی جو منہ جو آپ نے سورج کی کرنی سے نہیں پٹھی کے لیے آپ بہت سامنے دیکھیں مشروعات کے ہاں پہ سٹار پہ ہوئے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں شیئرین دہا ہے چلسدارا بھی ہاں پہاں ہنگلے بل ہے مٹے پانے کا بند پاس ہے ڈیک مٹ ہے شکریہ اس پڑہ بچھڑے ہنے لیں بکریاں بھی تھی بڑہ بکریں بھی کہیں بھی کہیں بھی قرمانے کے اندر ہمیں قرمانے دیاں 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 کیا اس کی عمر ہے تقریبہ نے اس کی دس سال قریب اس کی عمر ہے اور کتنا گوش نکل آئے گا اس کا تین مان کے قریب اس کا گوش نکل آئے گا اور کیا اس پر ڈیمارٹ دے گا ایک لافر پیس کے ڈیمارٹ دے گا ہم بھیوز لیتے ہیں جو قربانی کا جانور لگنے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمارے بھی ہیں منٹی کے اندر دو ایک بھائیس ہیں ایسے آئے ہوئے آپ یہاں پر ہم نے بیجھ نہیں ہے ہم نے بیجھ نہیں ہے جانور بیجھ ہی ہے تو نفع حاصل کیا ہے اتنے کے جائمت بھیتے ہیں آپ کے سیل دی چار پانچ لاکے کیا کیا اس پر آئے ہوئے ہیں اہم حضرت ہم مطمئنے ہیں آپ اس پر کے ریٹ سے ہی چل رہے ہیں کیتنا چل رہے ہیں کیتنا چل رہے ہیں یا پہلے ٹھیک نہیں ہے اپنے کیسے آج چل رہے ہیں پہلے ٹھیک نہیں ہے آج ٹھیک ہے کیونکہ آخری عقادہ ہے اس میں گہمہ گمی آپ کے سامنے بہت ساری ہے لیکن رشت ہے ہر طرف جانوری جانوری اور پریدار بے بہت ہیں اچھا یہ انکل جی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ 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 سکے میں جانور ریٹ لگتا ہے یہ پسند نہیں آرہے یا شہد اس کی بجائی کی ریٹ بہت زیادہ ہے اس سال میں جو میں بات یہ کیا ہے وقی آج ریٹ بہت زیادہ ہے لاسٹ منٹی کے اندر جنر ریٹ بہت کام سے جو جی ہے منٹی میں ایک لاکھ پیس کی تھی وہ اس کا تیس لاکھ پیس کی ہم پر چھیں گے ساہے منٹی آج چکی ہے ریٹ زیادہ ہے شکریہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایت ٹریٹمنٹ کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں جاندروں کے علاج مالجے کے لیے وہ ویٹنری انسٹیٹیوٹ کروڑ کی طرف سے اور اس کے علاوہ یہ کروڑ کی طرف سے تھا کیمپ اور یہ سامنے دیکھیں یہ یونیورسٹری آف لیہ کی طرف سے میڈیگل ٹریٹمنٹ کیمپ ہے جاندروں کی طرف سے یہاں پہ انسٹال کیا گیا تاکہ کچھ جانور جو بیمار ہوں اور خاص طور پر کچھ انیمل پریگنٹ ہوتے ہیں حمل ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے فسیلٹی بھی یہاں پہ دی گئی ہے جی ہم نے بکروں کے بیٹوں کے ریٹ دیکھیں ہم بکریوں کے ریٹ دیکھتے ہیں جس کو ہم لوکل زبان میں پٹ بھی کہتے ہیں یہ چندری یہ ہے یہاں ہے یہاں منٹر چالی ازار ہے بھائی چالی ازار لیکن لگتا گھاٹے گاہک تھوڑا ڈھاؤن ہے پیسہ کام ہے یہاں پناہ آپ نے منٹر چالی ازار ہے گاہک گھاٹا دے بھاری گھاٹا دے وہ آتا ہے تری اٹھاری تری ازار لیکن عوام کل پیسہ اتروں کے گھاٹے کوئی مزہ کونی قربانی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ویوز بھی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے اس پر یہ بھائی کی پیسٹی ہے یہ بھائی کی پیسہ ہے لیکن عکوما سے انہوں نے قلعہ بھی کیا ہے کہ کانا گندم کا ریٹ انہوں نے بہت کمرک ہوئے لیکن بہت زیادہ تھا اس پر گندم میں بہت زیادہ انہوں نے کسٹ کی تھی کہ زیادہ زیادہ پروفیٹ ہو تو آپ یہ کی طرح گوشت میں میں سے آجائے گاں کی طرح گوشت میں کلائے گاں انہوں نے تکریباً 20 کلو نکل 20 کلو اس پر نکل آئے گا اور 3 سال ہوا سامنے چاہ جا رہا ہے 3 سال ہوا ساتھ یہ لائست میں بتاؤں رہا ہے یہ بہت زیادہ لیکن یہ پکنوں کے نسبت بکرے مینڈوں کے نسبت پکھیوں کا جو ہے جس کو ہم لوکل بھائیں پٹ بھی کہتے ہیں تو یہ ریٹ ان کا کمپیریٹیو لی ان کی نسبت ان میں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ٹھیک ہے بھائی جرہاں یہ دیکھیں ہم نے جو اس کے علاوہ منڈی کے اندر شکایات کا دفتر جانب وہ بھی بنا ہوا ہے اور جو میکمائے لائی سٹاک کی طرف سے ہے وہ فسیلٹیز بھی یہاں پہ آفیلی بل ہیں جاندروں کے علاج مالجے کے لئے تو شکایات بغیرہ ہر طرح کیاں بیس سہولیات فسیلٹیز جانب وہ دی گئی ہیں دیکھیں جاندروں کے لئے جو ضروری سامان ہوتا ہے ان کے رسیں جو ہوتی ہیں وہ بھی جہاں پہ جناب دی گئی ہیں تو ان کے حوالے سے ہم پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہیں یہ چل دے یہ چل دے یہ تو تا آج کی لائیہ بندی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کتنے آپ کو جاندروں کے ریٹ بتائے چھوٹے جو بکرے تھے میڈے تھے ان کے ریٹ آپ کے سانے ہیں اور بڑے جاندروں کا پہ آپ کو ہم نے بتایا اس کے اندر بڑے بیل تھے بچڑے تھے اور اس کے اندر ایسے بھی تھی اور اس کے اندر گئے بھی تھی اور اس میں ہم نے آپ کو لوگوں کے بیوز بھی بتائیں بیوز بھی کچھ کی پوزٹیو تھے کیونکہ کچھ لوگوں نے جانور پرچیز کی ہوئے تھے کچھ پریدار کچھ بیچنے والے تھے تو انشاءاللہ بھی آپ کو یہ دیل آگ اچھنا اور انشاءاللہ نیکس منڈی کے لئے پر حاضر ہوں گے موسیقی